زومیٹو کرمچاری یونین حضرت گنج لکھنو کے کرمچاری بیوترے سالکوں پر پلواما حملے کے ویروض میں شہید اسمارک پر پہنچ کیا ویروض پردرشن آز حضرت گنج اسٹھت زومیٹو کرمچاری یونین کے دورہ پلواما کشمیر میں ہوئے آتنکی حملے کے ویروض میں حضرت گنج سے شہید اسمارک تک ایک پیدل مارچ کا آئیوجن کیا گیا اور یونین کے کرمچاریوں نے شہید اسمارک پر پہنچ کر پلواما حملے میں شہید ہوئے سینکوں کو شردھانجلی ارپید کی اور ویروض پردرشن کیا تدپسچات زومیٹو کرمچاری یونین کے درجنوں کرمچاری جلوس کے ساتھ جی پیو اسٹھت گاندھی پرتیما پر پہنچے اور حملے میں شہید ہوئے سینکوں کی آتما کی شانتی کے لیے پرارکنا سبا کا آئیوجن کیا اس دوران سبھی کی آنکھوں میں جہاں ایک اور بھارتی سینکوں کے لیے سمبان کے بھاؤ تھے وہیں دوسری اور آتنگواد کے سمرتھک دیس پاکستان کے لیے آپارک رود کے بھاؤ تھے زومیٹو کرمچاری یونین کے عدیت شاہبیشیگ مشرا نے ماننی بھارت سرکار کو سندیس دیتے ہوئے آتنگیوں اور دوسمندیس سے چہید ہوئے بھارتی سینکوں کا بدلہ لینے کی مبانگ کری ریپورٹ پاونت کرپاٹھی بیورو چیف لکنو انڈیا 24-7 لائف ٹی وی پتوں کو گھر میں گھس کے مارے اتنا کم سے کم ایک ادھکار ایک جوان کو ہونا چاہیے کہ وہی جوان ہمارے پورے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں اور ان جوانوں کی رکشہ نہیں ہو پا رہی ہے جس کا ہمیں بہت دکھت کھید ہے ان جوانوں کی حفاجت سب سے پہلے ہے ان جوانوں کے حفاجت کے سارے ہم لوگ چیفیت ہیں اگر وہ جوان یہاں پہ بارڈر پہ ہم لوگوں کے پوری پوری رات 24-24 گھنٹے پورا سال بیچارے چھٹی نہیں لیتے ہیں کھانے پینے کی ہر درہ سے کسی بھی قیمت پہ ان کا جو ہے کسی پرکار سے دیش کی سیوہ کے لیے منع نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کی سرکشہ کے لیے کوئی بھی کڑا کڑا نہیں اٹھایا جا رہا ہے میں ماننی پردان منتریشی سے انگریہ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس جو درگٹھا ہوئی ہے اس کا جواب کڑے کڑے نیم سے دے اور میں چاہتا ہوں آتنگوازیوں کو اس کا جو ہے ایک موتول جواب ہماری سرکار دے اور رکشہ منترالے سے بھی انگریہ ہوئی ہے کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے یہ دو گھوڑی کے پاکستانی ہمارے دیش میں گھسنے کی ہمت تو دور ہے ایک اپنے دماغ میں سوچ بھی نہ پائدہ کر سکے ہیں اندوستان اندوستان